ہلو فرنڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شکر پانے بنانے کی بہت ہی آسان ریزیفی اور یہ شکر پانے بہت ہی آسانی سے بڑھتا ہے کھانے میں ٹیسٹی رہتا ہے اور سب پوکتی پسند بھی آتا ہے اس کو ریشٹور پر کر رکھ بھی سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے دو کپ میدہ لیا ہے اور ایک کپ میناٹر لیا ہے اس طرح سے بنانے سے بھی بیلنے میں آسانی ہوتی ہے اور اگر صرف میدہ سے بنانا تو صرف میدہ سے بنانا یا صرف آنٹا سے بنانا تو آنٹا سے بنا سکتے ہیں اس میں لیا ہے آدھی چمچ نمک جس سے تھوڑا ٹیسٹ اندر سے شکر پارک اچھا لگتا ہے اور من پور ٹیسپون لیا ہے اس میں میٹھا سوڈا اگر پنچ سے لینا ہے تو دو پنچ لیں اس سے زیادہ نہیں اور پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں جو اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا پھر اس میں ہم نے یوز کیا ہے گھی گھی کو ہم نے ملٹ کر کے ہاف کپ لیا ہے ہاف کپ اکراب یا تو آپ ڈالا لے لیں یا گھی لے لیں یا تو آپ ریفائنڈ آئل لے لیں اس میں اچھی طرح سے میز کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں اس میں اور آئل کی ضرورت ہے تو جب ہم اچھی طرح سے اس کو مل لیں گے ان کی آنٹے میں اچھی طرح سے گھی لگ جائے تو پھر چیک کر لیں گے یہ میجرمنٹ بالکل صحیح ہے اور اس سے کافی خستہ بھی بنتا ہے تو اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ریفائنڈ آئل میں ہی لیکن میں نے اس میں گھی لے لیا ہے جس سے یہ کافی خستہ بنے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو گودنے سے پہلے موٹی بانت کے دیکھ لیں گے کہ موٹی بند رہی ہے یا نہیں جب موٹی بندنے لگے گا تب ہی اس کو گودیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہی اس کو گودیں گے اگر اس میں پانی زیادہ ہو گیا تو پھر ہمارا شکرپارہ اچھا نہیں بنے گا اور یہ گودنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ کافی اس کو ہرڈ گودا جاتا ہے پانی کم ہی اس کیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو ملتے ہوئے گود لیں گے پانی ڈالنے کوشش نہیں کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اگر نہیں ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے ڈھک کر چھوڑ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد پھر سے گودیں گے تو یہ اچھی طرح سے گود جائے گا کوئی بھی خاصتہ سموسطہ بھی بنانا ہو تو اس کا آٹا اسی طرح سے گودہ جاتا ہے اور کافی خاصتہ بنتا ہے اس کو اس طرح سے کر کے دیکھ لیں گے یہ آٹے کی طرح نہیں ہے اور پھر اس کو ہمیں کورر کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد اگر ہم بھیلیں گے تو بہت ہی آسانی سے بھیل جاتا ہے اور جاکہ میدہ ہوتا ہے وہ بھی آسانی سے بھیل جاتا ہے دیس منٹ کے لیے اس کو رکھیں ریش کرنے کے لئے اب پھر اس کے بعد اس کو بیلیں میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا 15 منٹ کے بعد ہی میں نے اس کو بنانا شروع کیا تھا اب اس کو بیڑا جو ہے اس کا بڑا بڑا لیں گے کیونکہ شکرپارے موٹے موٹے ہی بیلے جاتے ہیں پتلے نہیں بیلے جاتے ہیں اگر ہمیں کچھ اور بنانا ہے تو پتلہ بیلنا ہوتا ہے اس میں اور بھی زیادہ تھوڑی سمینت ہوتی ہے کیونکہ پتلہ بیلے جاتا ہے لیکن شکرپارہ بنانا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کو موٹا ہی بیلتے ہیں اور اس کے ٹھیکنس کو دیکھ لیں گے بہت زیادہ پتلہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ موٹا بھی نہ ہو اور یہ اس کوائر شیپ میں یا ریٹرنگل میں جس میں آپ کے مرجی اس میں کٹ لیں یہ ہمارے ٹھیکنس تھی اس کی اور اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لیے اب اس کو ہم کٹ لیں گے یہ شیپ میں کٹنا ہو اس طرح سے کٹ لیں شیپ تو شکرپاری کا ایک ہی ہوتا ہے ریٹرنگل یا اس کو ہے میں نے اس کو ریٹرنگل میں کٹا ہے اور اس طرح سے گیس پہ رکھا ہے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے بلکل زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے بلکل لہلکہ سا گرم ہونے چاہیے کڑائی بلکل گرم ہو اور اس میں آئل ہو اور اتنے ہی گرم ہونے چاہیے اگر زیادہ گرم ہوگے تو پھر شکرپارہ کھستا نہیں ہوگا اور جلدی سے اس میں بابل سانے لگیں گے تو اندر سے شکرپارہ کھستا نہیں بنی گا تو یہ ہمارا آئل گرم ہوگیا ہے اس میں چھوٹا سا پیچھے ڈال کے دیکھ لیں گے اگر اس میں بڑے بڑے بابل سا رہے ہیں تو گیس بند کر دیں اور جب آئل ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا تبھی ڈالیں تو ابھی میں نے یہ ڈالا ہے شکرپارے کو تو دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا بلکل بابل سا رہے ہیں تو ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ دیری دیری اپنے آپ ہی اوپر آنے لگے گا تو ہمارا شکرپارہ کھستا بنے گا اس میں بلکل ہلکے ہلکے سے بابل سا رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا نیچے اوپر ہلکے سے کڑائی میں جو ڈالا ہے اس کو ہلا دیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے پانچ منٹ شے منٹ لگے گا پھر دیری دیری اپنے آپ ہی تھوڑا سا اوپر آ جائے گا تو اس طریقے سے ہی بنانا ہے اس کو اور یہ اس طریقے سے ہونے لگا ہے اس میں اوپر اوپر سے جھاں آنے لگے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کیونکہ بلکل ٹوپنے نہ لگے اس کو ہلا لیں گے ہلا لینے سے جو نیچے جو زیادہ سک نہ جائے اس لئے اس کو پہلے ہلا لیں گے لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد جب ہلکا سا یہ ٹائٹ ہو جائے تو ہم اس کو پلٹیں گے بہت زیادہ دیر تک بھی اس کو سلو فلیم پہ نہیں چھوڑنا ہے نہیں تو یہ ٹوپنے بھی لگے گا کیونکہ کافی خستا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے بیچ میں میڈیم کر دیا تھا ہائی تو کرنا نہیں ہے بلکل میڈیم تو لو ہی رکھنا ہے اور اس طرح سے کلر آنے لگے اس کا ایسے پتہ چلنے لگے دیکھنے سے ہی لگتا ہے بیچ میں سے ایک لائن سی بن جاتی ہے جس سے لگتا ہے کہ کافی خستا ہو گیا اور کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہ پریسر سے تھوڑا دھیرے دھیرے ہوتا ہے پرائی کرنے والا تو اس طرح سے ہم نے پرائی کر لیا اب ہمیں اس کے چاشنے بنا لی ہیں چاشنے بنانے کے لئے ایک کپ میں نے اس میں لیا ہے پانی میڈیمنٹ کے حساب سے اگر بنائیں گے تو اچھا بنے گا اور اس میں میں نے چینی لیا ہے ڈیڑھ کپ تو آپ اگر ایک کپ میں بنانا چاہتے ہیں تو پانی تھوہ سے کم کر لیں چینی کم چاہیے بلکل تو لیکن اس میں میڈیمنٹ سے کافی صحیح بنا تھا تو آپ اس میڈیمنٹ سے بنا سکتے ہیں یا تھوہا سا کم کر سکتے ہیں ہماری دونوں ڈیڈی ہو گئے ہیں تین کپ میں ہمارے اتنے شکرپارے بنے ہیں اسی ساب سے میں نے چینی لیا ہے اور چینی میں اچھی طرح سے ملٹ ہو کر اور پک گئی ہے پانچ چھے منٹ میں چینی اچھی طرح سے شکر چاشنے بننا چاہیے دیکھنے سے شہر ٹائپ کی کافی تھوڑی ٹھیکنس بلکل پتلی چاشنے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے اور اس طرح ہاتھ سے دیکھیں گے تو اس میں دو تار کی چاشنے بننی چاہیے کافی تھوڑی موٹی سے جو ہوتے ہیں بنتا ہے اس کا تار گیس کا فلم بند کر دیا تھا میں نے اس کو گیس کا فلم کیا اور اس کے ساتھ بلکل لو فلم پر اس کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سے اس میں سون فیوز کیا ہے تو ایک چمچ یا آدھا چمچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سون فکر کوٹ لیں اگر آپ کے مرجی ہو تو ڈالیں اگر پسند ہو سون فکر ٹیسٹ تو ڈال دیں اگر کوئی بات نہیں اکثر مارکٹ میں شکر پا رہے ہیں ایسے بھی ملتے ہیں ملکل پلین ہوتے ہیں تو گیس کا فلم لو رکھتے ہوئے ہم دونوں تینوں طرف سے اچھی طرح طرف سے چلا لیں گے اور جب ہمیں لگے گا کہ شکر جو ہے اچھے طرح سے اس میں کوٹ ہونے لگے ہیں تو پھر ہم نے گیس کا فلم بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد اب یہ گرم ہی ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو چلاتے رہیں گے کہ آپ آپس میں چپکے نہیں اور کہیں سے کوئی اس میں نمی نہ رہ جائے اس طرح ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہمارے شعرے شکرپارے پر چینی جو ہے کورڑ ہو گئی ہے اور دیکھنے سے پتہ لگنے لگتا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی زیادہ پتہ چلتا ہے تو جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو دیکھنے سے لگ اور ہوتا ہے ابھی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے لیکن جب گرم رہے تب ہی چمت سے اس کو الگ الگ کر لیں تو آپس میں جو ہی جاتا ہے تو پھر الگ کرتے ہیں تو ٹوپنے بھی لگتا ہے تو اس طرح سے ہمارا شکرپارہ تیار ہو گیا ہے جو کافی گرسپی اور خستہ بنانا ہے بنانا بہتی آسان ہے اور اس کو ہم بنا کر اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر ہمارے بچے کہیں بہا رہتے ہیں تو ان کو بھی بنا کر ہم بھیج سکتے ہیں اور یہ کافی دنوں تو ایک مہینے تک تو یہ بلکل بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے اس کو ایر ٹائر ڈبے میں بن کر کر رکھیں اور اس کو یوز کریں اگر آپ کو یہ ہمارے آسان جسے بھی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکائب بھی کریں کمینٹ کر یا شیئر کریں کمینٹ رسaux